اسلام علیکم ڈراما صرف خمار جس میں آپ دیکھیں گے فائز کی ممی حریم کو پورے طریقے سازشوں میں پھسا چکی ہے اسے پیسے دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہیں اور ناصر کو کہتی ہے کہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرو وہ بار بار حریم کو تنگ کرتے ہیں حریم اس کی بات اسے تنگ آ کر اسے رقم دینے پہنچ جاتی ہے ناصر ہمیشہ کی طرح اپنی گھٹیا باتیں شروع کر دیتا ہے دوسری طرف فائز کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ روپیہ یہ کاروبار یہ ایش و عشرت سب کالا دھندہ ہے یہ سارا بزنس فراد سے آگے بڑھایا گیا ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کو سمجھاتا ہے کہ غلط طریقے سے کمائے جانے والا پیسہ شورت یہ سب ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے آپ پوری طریقے سے قانون کی حتے چڑ جاؤ اپنا کام سمار لیں باپ اور بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کاروبار میں ہمارا ہاتھ بٹانے آیا تھا یا ہمیں کاروبار کرنے کی طریقے سمجھانا آیا تھا وہ بھی فائز سے تنگ آ جاتے ہیں جب فائز گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نوکا چکر کوئی بھی نہیں ہوتا پورے گھر کا کام کچن کا کام سب کچھ حریم دیکھ رہی ہوتی ہے اسے کام کرتا دیکھ کر اپسٹ ہو جاتا ہے وہ اس کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حریم کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنی ممی سے بات کرتا ہے ممی کہتی ہے نوکا چکر کو بلائیں گے لیکن کچھ حریم کی حقیقت ہے جو تمہارے سامنے لانا ضروری ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو ممی بتانا چاہتی ہے مجھے وہ فائز کے سامنے حریم سے کہتی ہے کہ جو پیسے رکھیں دیئے تھے لے آو نوکروں کو پیسے دینے ہیں حریم جان جاتی ہے ممی کی چلاکیاں اور سازشیں وہ کہتی ہے کہ یہ پیسے تو میں نے کام لگا دیئے وہ لاکھ پوچھتی ہے لیکن حریم خاموش کھڑی رہتی ہے وہ فائز سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے پوچھو کہاں ہے وہ پیسے وہ حریم سے پوچھتے ہے حریم شرمنتہ پریشان دو کہ اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں ساری ناصر کی حقیقت فائز کو بتا دوں پھر سوچتی ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں تو وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے یا پھر مجھے شور نہ دے یا پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں ناصر ساری ویڈیو فائز کو نہ بیجتے اس طرح اس کے ساتھ میرے لیشن خراب نہ ہو جائے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اپنے شور کو کس طرح سے قائل کروں یا کسے اپنے پریشانی شیئر کروں فائز ہی پریشان ہوتا ہے کہ نا جانے حریم کس سانسوں کا شکار ہو رہی ہے حریم دن بدن پریشان ہوتی جا رہی ہے دکھی ہوتی جا رہی ہے وہ کھل کر فائزوں کچھ بتا نہیں رہی فائز بھی سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے حالات بگڑ رہے ہیں حالات سمر نہیں رہے وہ اپنی ممی اس کو بھی سمجھاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اس کی ممی کہتی ہے کہ تم اس کو معصوم اور بڑا ہی پیارا سمجھتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنی چلاک ہے یہ تمہارے پیسے کے لیے یہاں آئے تھی یہ کسی اور کے ساتھ سٹھ ہے وہ پریشان ہو جاتے اور کہتا ہے کہ اس طرح کا بہتان میری بیوی پر نہ لگائیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ثبوت ہیں میرے پاس اگر میں تمہیں دکھاؤں تو تم خود بھی پریشان ہو جاؤ گے لیکن بہت جلد تم خود ہی سب دیکھ لوگے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے اور پھر حریم کے پاس جاتے اس سے تسلیح دیتا ہے اور کہتا ہے بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن اگر جو بھی بات ہے کچھ بھی ایسے واقعات ہیں تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو حریم سوچتی رہتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں ساری حقیقت ناصر کی سے بتا دوں آخر وہ کیا کرے گی کہ ساری حقیقت ناصر کی بتا دے گی فائز کو یا پھر خاموش رہے گی یا مزید پریشانیوں کا شکار ہوگی اور فائز جب یہ سب سچ جان لے گا تو کس کا ساتھ دے گا کیا اپنے گھر والوں کا یا پھر حریم کا